آفتاب احمد آج بڑا مزید مزے کا اتفاق ہوا آج میں حویلیاں گیا ہوا تھا تو حویلیاں آپ کو پتا ہے کہ بہت زبردست جگہ ہے اسپیشلی موسم کے لیاز سے آج کل آج کل کے دنوں میں حویلیاں کا موسم بہت زبردست ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے بی موسم بہت اچھا ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ جب میں تھا کچھ اور دوست تھے ہم لوگ سارے مل کے گئے ہوئے تھے تو میں نے کہا کیوں نہ آج یہ جو تھوڑا سا سفر ہوا تھا یہ آپ بیورس کے ساتھ میں تھوڑا شیئر کروں تو جیسے ہم لوگ حویلیاں پہنچے وہاں پہ اپنا کام وغیرہ کیا کام وغیرہ کر کے وہاں سے ہم لوگوں نے واپسی کی تو آپ کو پتا ہے کہ یو پل جو تھا وہ صاحب کا جو یو پل تھا وہ دو ٹوٹا ہوا ہے نیا پل بنایا گیا وہاں سے ہم گزرے نئے پل کے ذریعے آئے میری تھوڑی کس وقت کیمرہ نہیں تھا ورنہ آپ لوگوں کو میں بتاتا کہ آج اس پل کی کیا پوزیشن تھی اور اس پل پہ کس طرح سے کام لگا ہوئے ہیں کیسے کام ہو رہے ہیں اور بڑی تیزی سے آپ جانتے ہیں کہ بڑی تیزی سے حکومت اس کے اوپر کام کر رہی ہے کیونکہ ٹریفک کے مسائل آئے دن اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ٹریفک کے مسائل ہو رہے ہیں یہاں سے ہم جب پہنچے تقریباً جگہ تھی مسلم آباد جسے ہم اپنی زبان میں کھوتا کبر کہتے ہیں وہاں پہ جب ہم پہنچے تو وہاں سے ہمیں وہ پرانی یاد مجھے جو آگئی کہ ہم پچھلے تقریباً دس ایک دن پہلے ہم لوگ گئے تھے نکابہ گئے تھے وہاں پہ میرے ساتھ آبد صاحب تھے ملک صاحب تھے ہم سب گئے تھے وہاں پہ نکابہ بڑی خوبصورت جگہ تھی وہاں تک ہم لوگوں نے کیا دوستوں کے ساتھ گپ شک کی ادھر کھاناوانا کھایا اور وہاں پہ بہت انجوائی کیا تھا تو وہاں کی آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہم لوگ پہنچے تھے تو وہاں سے ہم نے کلوز کر لیا تھا پھر واپس واپس آگئے تو آج جب ادھر پہنچے تو وہ یاد تھی اب اس کے اوپر ہم آگے سلٹ والی سائٹ پہ ہے تو یقین کریں کہ اتنی زیادہ ٹریفک اور روڈ بھی کافی خستہ حالی کی طرف اپنی توجہ محضور کروا رہا ہے روڈ بھی خراب ہو چکا ہے لیکن یہ ہے کہ حکومت بار بار اوپر جو میں اس کو یوں کہوں گا کہ حکومت ٹاکیاں لگا کے اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کر رہی طریقی کے لکھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کیونکہ ٹریفک زیادہ جب ٹریفک زیادہ ہوتی ہے اچھا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے اکثر جو ہوتا ہے نا روڈ بلوک ہونے کی وجہ آتی ہے یا تو کوئی باری برکم گاڑھیات جب آتی ہیں ان کی اوپر لوڈ ہوتا ہے لوڈ ہونے کی وجہ سے وہاں پے ٹریفک وہ اس گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا اب ایک گاڑی جو آئی جو لوٹڈ گاڑی ہے وہ جیسی اس کا ٹائر پنچر ہوا تو وہاں پہ اب ٹرافک جیم ہو گی ٹرافک جیم ہو ہی تو پھر یہ ہوا کہ ٹرافک جیم ہونے کے بعد پیچھے لائن لگنا شروع ہو گئی اب اس طرف سے بھی لائن لگ رہی اس طرف سے بھی لائن لگ رہی اگر خدا نہ حادثہ اس طرف بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو اگلے پندرہ منٹ کے بعد آپ اس روڑ کو جب دیکھتے ہیں تو شدید ٹرافک بلوک ہوئی ہوتی ہے خاص کہ اگر میں آپ سے بات کروں کہ عید کے دنوں میں اس جگہ کا جو حال ہوتا ہے سلٹ والا ایریا جو ہے یہ نیتے جو گنگی جہاں پہ پھینکی جاتی ہے تو وہاں پہ اگر دیکھیں تو وہاں پہ تو بھرا اشار ہے کیونکہ وہ جو موڑ ہے نا وہ موڑ جو اس کو توجہ طلب ہے کیسے وہ توجہ طلب ہے کہ وہ موڑ جو ہے کافی ڈیمج ہو چکا ہے اس موڑ میں اگر آپ دیکھیں تو ٹرافک جو ہے کئی دفعہ سپیشنی میں بولوں گا موٹر سائیکل سوار وہاں پہ آ کے وہ گر جاتے ہیں اور ان کو بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ سپیڈ زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ کیونکہ آبادی تو ہے نہیں پاس جس کی وجہ سے سپیڈ سپیڈ بریکر لگائے جائیں لیکن کیونکہ وہاں پہ روڈ ٹوٹ پوڈ کا اتنا زیادہ شکار ہوا ہے کہ بڑے بڑے کھڑے کھڑے بن چکے ہیں تو اس وجہ سے جب اس پہ ہم گزرت دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بڑا دلخفہ ہوتا ہے اس کے بعد اگر اوپر آئے تو سلٹ بزار میں آ جاتے ہیں چھوٹا سا بزار سلٹ کا بڑی محبت والے لوگ ہیں وہاں پہ میرے بہت سارے دوست ہیں جو سلٹ کے رہنے والے ہیں بہت زیادہ کیرنگ لوگ ہیں آپ جب ان کے ساتھ وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ جب آپ ملتے ہیں تو یقین کریں کہ محبت رکھنے والے لوگ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی دکانے ہیں اور وہ وہاں سے آپ کو جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہاں سے آپ کو مل سکتی ہیں چھوٹا سا بزار ہے اس کے بعد اگر اوپر آئیں تو منڈی آ جاتی ہے منڈی موڑ آ جاتا ہے منڈی موڑ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اچھی خاصی رش ہوتی ہے اس کے بعد ہم لوگ پہنچتے ہیں فوارہ چوک فوارہ چوک کے پاس ہمیں گاڑی نے اتار دیا وہاں سے ہم چلتے چلتے جب آئے دیکھا تو گرمی تو اچھی خاصی لگ رہی تھی تو گرمی کو اب برداشت بھی کرنا ہے اور کوئی جگہ بھی دیکھنی ہے بیٹھنے کے لیے ہم لوگ چلتے ہوئے کیمرامین میرے ساتھ ہے بچارہ وہ بھی تھکا ہوا تھا تو جب ادھر پہنچے تو فوارہ چوک سے وہ کیمرامین میرے ساتھ ہوگے تو انہوں نے کہا جی کہ افتاب صاحب اب چلتے ہیں کسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں تو جب ہم یہاں پہنچے لیڈی گارڈن کے پاس تو اندر جانا چاہا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ سے تو دس روپے ٹکٹ لیں گے جیم میں جس بندے کے پوٹی کوڑی نہ ہو وہ بچارہ کیا کرے تو کس طرح سے وہاں پہ وہ فیصدہ کرے کیا کرے چلیں دس روپے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ عوام کے ساتھ ریلیف والا معاملہ ضرور ہونا چاہیے بچارے لوگ جائیں کیونکہ بڑی مشکل سے ہفتے کے بعد ان کو چھٹی ملتی ہے چھٹی والے دن وہ اپنی فیملی کے ساتھ آتے ہیں ایک بند ہے کہ جب آٹھ بچے ہوں گے دو میاں بی بی ہوں گے سو روپے کا نوٹ تو اس کا ویسی لگ جانا ہے تو برائیم مہربانی چھوٹے بچوں کو فری کروا دیں اگر فری نہیں کر سکتے تو جیسی چار کے بعد اس کے جو چار فیملی آٹھ فیملی ہو جاتی ہے تو اس کے ٹکٹ آدھا کر دیں میری ایک سجیشن ہی ہے باقی اچھی گیدرنگ ہوتی ہے یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتی ہے ابھی یہاں پہ میں پہنچ چاہوں لیڈی گارڈن کے پاس ایک چھوٹی سی پلی ہے وہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور یقین کر اتنا پیارا موسم ہے کہ تھنڈی تھنڈی ہوا ہے اور گاڑیاں جا رہی ہیں بلکل اچھا سا موسم چل رہا ہے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ بندہ کیا کر رہا ہے اپنی کسی مستی میں لگا ہوا ہے اور یہاں پہ اگر دیکھے تو ابھی تھوڑی در پہلے دو بچے آئے میرے پاس یہاں سے گزرے اور وہ دیکھ رہا تھا تو وہ اسمان کی طرف دیکھ رہے تو پتا چاہ لگا میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں تو کہنے لگے جی کہ گڑا آگیا انکل گڑا آگیا آپ آگے سے ہٹ جاؤ میں نے کہا بھائی میرا کیمرہ نہ توڑ ہی میرے کیمرے کو بچانا تو کیمرے سے بچ کے ہم لوگ ان لوگوں کو سائیڈ پہ کیا تو یہاں پہ ہم پہنچے تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ابھی ایک جو آئیڈیا چل رہا تھا کہ ہم لوگوں نے کچھ اس طرح کا کرنا ہے کہ ڈیفرنٹ ہو ڈیفرنٹ اب کیسے ہو ہم لوگ بھی سیم ہی ہیں اسی طرح ہم لوگ کام کر رہے ہیں اسی طرح ہم لوگ چل رہے ہیں تو گپ شپ آپ کے ساتھ رہی بڑا مزہ آیا میں ویورز آپ کو میں یہ کہوں گا کہ اپٹ آباد آئیں تو اپٹ آباد کو گاڑیوں پہ بیٹھ کے نہ دیکھیں اگر آپ گاڑی پہ بیٹھ کے اپٹ آباد کو دیکھنے یقین کریں آپ نے اپٹ آباد کو نہیں دیکھا یہاں پہ جب آپ بزار میں آتے ہیں تو بہت سی کیرنگ والے لوگ ہیں بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ بڑے بارخلاق لوگ ہوتے ہیں اپٹ آباد کے اور جو ہیں ڈرائیورز جس گاڑی میں آپ بیٹھتے ہیں ہم آپ کو ایک سفر کروائیں گے شملہ پاڑی کا ہمارا ارادہ ہے کہ ایسا شملہ پاڑی کا آپ کو سفر کروائے جائے کہ جس میں آپ بلکل ایزی لی ایزی لی آپ جائیں اور شملہ پاڑی پہ آپ جائیں وہاں پہ کس طرح سے جا سکتے ہیں گاڑی کیسے بک کریں گے اور شملہ پاڑی پہ ہم لوگ کیا وہاں پہ کھانے کو ملے گا اور وہاں پہ لوگ کیا چیز انجوائے کر رہے ہوتے ہیں موسم کیسا ہوگا وہاں پہ تو اب محسوس تو میں ہی کر سکتا ہوں کیونکہ آپ تو دیکھ رہے ہو تو میں آپ کو کوشش اس طرح کروں گا کہ آپ کو محسوس ہو آپ کو یہ لگے کہ آپ وہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ اگر دیکھیں تو ہلکی ہلکی ہوا آ رہی ہے اور اس ہوا میں بڑا اچھا جو ہے لگ رہا ہے اور میرے کچھ دوست ہیں جنہوں نے آنا ہے اور یہاں پہ میرے ساتھ وہ بیٹھیں گے پھر ہم لوگ کریں گے گپ شپ اور گپ شپ ایسے ہوگی کہ آپ لوگ سنیں گے انجوائی کریں گے لطیفے بھی عمل کریں گے اچھا ہم یوں کرتے ہیں ایک محفل کام نکات کرتے ہیں اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ ایک محفل رکھتے ہیں جس میں ہم لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے آپ ہوں گے میں ہوں گا اور میرے دوست ہوں گے ہم کریں گے ایک محفل جس میں گپ شپ ہوگی ہند کو زبان میں ہوگی اردو میں ہوگی اس میں ہماری گپ شپ ہوگی لطیفے ہوں گے شیر ہوں گے شائری ہوگی عاشق ہوں گے اس طرح کیاں کچھ پروگرام مینج کرتے ہیں ملک صاحب کو بھی بولتا ہوں کس طرح کا ایک پروگرام مینج کیا جائے اور اس میں ساتھ میں اچھا سا کھانا بھی رکھا جائے دوست ہوں کھانا ہو محفل ہو گف شپ ہو تو پھر بہت مزہ آتا ہے مجھے امید ہے میری آج کی گف شپ گف شپ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں کی کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ پیچھے میرے جو دوست ہیں وہ مجھے دیکھ کے ہیلو ہیلو کر رہے ہیں تو جی بالکل آپ کو بھی ہیلو ہیلو اور انہی الفاظ کے ساتھ آج افتاب احمد کو اجازت دیجئے اللہ سونے دے والے